اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا اکثرو ذکرہ آذی من لذات الموت اس موت کو یاد کرو جو انسانی لذتوں کو توڑ دینے والی ہے کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے لیکن موت کا جھونکہ آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا اپنی اپنی باری پہ سب نے جانا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا کہتے ہیں یہ باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا باپ ہے یہ پوتا ہے لیکن جانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی ترتیب نہیں رکھی اپنی مرضی سے بلاتا ہے دادا بیٹھا ہوتا ہے بیٹا آجاتا ہے اور آج کر تو حالات بن چکے ہیں موت الفجہ اچانک موت ایسے حالات میں تو تعمیر شخصی کرنی ہے کسی وقت بھی آوازہ لگ سکتا ہے لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَيًّا يُخَلَّدُوَ اگر کسی کو بقا ہوتی تو سر تاج رسول زندہ رہتے جو پوری کائنات سے اعلی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو میرے بھائی کون باقی بچنے والا ہے اس لیے اس موت کی فکر کرنی چاہیے جس موت کی تکلیفوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعینی علی زکرات الموت اے اللہ موت کی سختیہ میں میری مدد فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس موت کو یاد کرو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور وقت آئے گا جب انسان ہی انسان کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا کہتا ہے جلدی کرو دفنانے میں لیٹ نہیں ہونی شاہیے کہیں کوئی اور مسئلہ سامنے نہ آ جائے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ جو شخص قوت ہو جاتا ہے کمر میں داخل کر دیا جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اس پہ پیش کی جاتی ہے اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پہ پیش کیا جاتا ہے اِقَال هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَسَكَ اللَّهُ الْعِي یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب تک قیامت نہیں آتی جنتی ہے تو جنت کی ہوائیں اس کو نصیب ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبرستان میں جاتے تو حالت کیا تھی برہ ابن عازد رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کننا معنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فجال سے علی شفیر القبر ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ قبر کے کنارے پہ بیٹھے فبکا حتی بل السرا رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ پٹی بھیگ گئی اور فرمایا یا اخوانی یا اخوانی لِبِثْ لِهَادَا فَأَعِدُّو اور میرے بھائیوں اس قبر کی تیاری کرلو یہ قبر اِمَّا رَوْضَتُمْ مِنْ رِحَوْدِ الْجَنَّةِ اَوْخُفَتُمْ مِنْ حُفَرِ الْنَامِ یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یہ گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ خلوائے موسیقی موسیقی